ڈیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے سیل what is سیل the سیل is a basic unit of all living things سیل ایک بنیادی fundamental basic unit ہے سارے living things سارے جاندار چیزوں کا means without سیل سیل کے بغیر living things کی بارڈی نہیں بنتی سیل کے بغیر living things کو life نہیں ہوتی 330 years ago ایک روبرٹ ہک انگلیش سائنٹس تھا جس نے سیل کو found کیا discover کیا میکروسکوپ کے مدد سے now سیل کو اگر quantity کے اوپر divide کریں گے تو divided into two categories unicellular living things multicellular living things unicellular جاندار چیزیں وہ ہوتی ہیں جو صرف one سیل سے بنی ہوئی ہو ایک سیل سے بنی ہوئی ہو جیسا کہ for example piramisham ہے yuglena ہے emoba ہے یہ unicellular living things ہیں یہ صرف just ایک سیل سے بنے ہوئے ہیں multicellular living things وہ living things وہ جاندار ہیں جو multicellular means more than one سیل سے بنے ہوئے ہیں جیسا کہ for example ہم human being ہیں multicellular ہم million سے trillion سیل سے بنے ہوئے ہیں ایسے دوسرے انیمال سے جیسے like dog ہے kate ہے fish ہے ایسے بہت سارے بہت انیمال سے ہیں جو کہ multicellular ایک سے زیادہ سیل سے بنے ہوئے ہیں now inside the seil seil کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں اور ان کے کون کون سی function ہیں ہم یہ briefly describe کریں گے انیمال سیل کے اندر nucleus ہوتا ہے جو کہ control all the chemical reactions that take place in seil nucleus control center جو کہ سارے سیل میں جو بھی activities یا reactions ہوتے ہیں ان کو control میں رکھتا ہے اور nucleus کے اندر chromosomes ہوتے ہیں اور chromosomes thread like structure means ان کا structure دھاگے نما ہوتا ہے اور اس کے اندر genetic coding ہوتی ہے genetic information ہوتی ہے جو سارے body کی اس کے اندر information موجود ہوتی ہے اس کے بعد cytoplasm جو jelly like substance ہوتا ہے اور اس میں سارے chemical reactions ہوتے ہیں جس میں energy release بھی ہوتی ہے اور جس میں absorb بھی ہوتی ہے cell membrane boundary of cell control the moment of materials in and out of cell یہ control کرتی ہے جو کہ moments material کرتے ہیں وہ cell کے اندر جو آتے ہیں یا cell سے باہر جاتے ہیں ان کے moments کے اوپر control کرتی ہے means آنے اور جانے کے لئے ان کو وہاں سے راستہ دیتی ہے پر لیکن ان کو اجازت ہوتی ہے جن کے اوپر nucleus کا control ہوتا ہے ایسے کوئی چیز اندر آتی بھی نہیں نہیں اندر سے باہر جاتی ہے